السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان چار نشانی سے سمجھ جاؤ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لیا ہے حدیث مبارکہ میں دعا کے قبولیت کے لیے افقاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان افقاد میں دعا کرے تو قبول ہوتی ہے ان میں سے چند افقاد کا یہاں ذکر کر رہی ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے سجدے میں دعا کی قسرت کیا کرو حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ایک ازان کے وقت دوسری بارش کے وقت حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت مانگا کرو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر کے آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کے آمین فرشتوں کی آمین کے معافی ہو جائیں گے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ آمین اوچھی آواز میں نہیں کہا جائے گا آپ آمین حل کی آواز میں اتنی آواز میں کی اگر شور نہ ہو تو آپ کا کان سن لے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ بھی اللہ پاک سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ پاک اسے ضرور عطا فرمائے گا حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز دعاوں کو قبول فرمائے اور ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائے آمین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیونکہ پتہ نہیں اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے اور ہم سب کے لئے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے پیارے دوستو فلسطین کے لئے بھی آپ ضرور دعا کریں ان کے لئے سب سے زیادہ دعا کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں ملتے ہیں نیو ویڈیوی میں ملتے ہیں نیو